وہ پہلی ڈراوا تھا اس کے دل میں یہ تھا کہ مجھے یہ انہوں نے بدعا دی ہے تو یہ یقینا پوری ہوگی یہ اسے بھی پتا تھا تو جب اس نے شیر کو دیکھا تو وہ ڈر گیا اس نے کہا کہ یہی شیر مجھے مارے گا امپریشن یہ دیا گیا تھا کہ عیسیٰ کے بارے میں ان کا کوئی غلط حقید ہے کوئی بری بات ہے تو اس نے کہا کہ تمہارے اور میرے دین میں فرق جو ہے وہ صرف اس لائن سے زیادہ نہیں ہے کیا اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو ہم برداش کر سکیں گے کیا ہمارے میں اتنی قوت ہے اتنی طاقت ہے آپ سب کے سامنے تاریخ اسلام کے سلسلے کی ایک اور کڑی پیش کرنے جا رہوں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر گفتگو کر رہے تھے اور پچھلی قسط میں ہم حجرت حبشہ جو دوسری حجرت حبشہ ہوئی اس کے نتیجے میں جو قریشیوں نے ایک ڈیلیگیشن بھیجا حبشہ کے بادشاہ کی خدمت میں کہ جو یہ بھاگے ہوئے غلام ہیں یا جو اپنا دین بدل کر لوگ آپ کے علاقے میں آگئے ہیں ان کو واپس ہمارے حوالے کیا جائے تاکہ ہم ان کو گرفتار کر کے واپس سے جا کے سزائیں دیں تو اس صورت میں قریشیوں نے حضرت عامر بن عاص جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے ان کو بھیجا اور عبداللہ بن ربیعہ اس شخص کو بھیجا کہ آپ لوگ یہ دونوں جا کے یہ دو شخص جا کے تمام کے تمام جو لوگ بھاگے ہیں ان کی نظر میں جو بھاگے ہوئے لوگ تھے ان کو وہ بھگوڑا کہہ رہے تھے یا بھاگے ہوئے غلام کہہ رہے تھے ان کو واپس لائیں تو حضرت عامر بن عاص نے اپنا قضیہ جو وہ بادشاہ کے سامنے پیش کیا اور پھر مسلمانوں کو بلایا گیا مسلمانوں نے اپنا جو ہے موقف پیش کیا اس کی تفصیلات پچھلی قسط میں آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا جب بادشاہ نے نجاشی نے حضرت جعفر بن ابی طالب جنہوں نے اسلام کا دفاع کیا اور اپنے دین کا دفاع کیا اپنے موقف کا دفاع کیا اس کا کیا نتیجہ ہوا بادشاہ نے کہا کہ یہ دین اچھا دین ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے آپ میرے ملک میں رہیے اور حضرت عامر بن عاص و عبداللہ بن ربیہ کو بادشاہ نے کہا نجاشی نے کہ میں ان لوگوں کو آپ کے حوالے نہیں کر سکتا ان میں کوئی خرابی نہیں ہے انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا اس دین میں اگر ان کا انٹریسٹ ہے انہوں نے ایمان لائے اس دین پر تو اس کی وجہ سے ان کو آپ کے حوالے نہیں کیا سکتا ہے تو عامر بن عاص و عبداللہ بن ربیہ بہت برہم ہوئے اس بات پر اور پھر عامر بن عاص نے کہا رضی اللہ عنہ ابھی تک یہ مسلمان نہیں تھے بعد میں مسلمان ہوئے انہوں نے کہا کہ اب صبح میں ایک ایسا شوشہ چھوڑوں گا یا ایسی بات کروں گا جس کا مسلمانوں کے پاس جواب نہیں ہوگا اور یہ مارے جائیں گے بادشاہ جو ہے وہ ہمیں جو ہے ہماری بات مان لے گا اور ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دے گا جس مقصد کے لیے وہ بادشاہ کے پاس آئے تھے تو عبداللہ بن ربیہ نے عمر بن عاص کو منع کیا کہ آپ ایسی کوئی بات نہ کیجئے گا جس سے ان کی جان خطرے میں پڑ جائے کیونکہ یہ آخرکار ہمارے ہی بھائی ہیں ہماری لوگ ہیں جو بگڑے ہوئے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان کو واپس لے جانا ہے مروانہ نہیں ہے عمر بن عاص نے ان کی بات نہیں سنی اور انہوں نے بادشاہ کے سامنے جا کے ایک ایسی بات کی جو بہت سنسٹیف بات تھی عمر بن عاص نے جا کے بادشاہ کو کہا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو ان کا عقید ہے اس کے بارے میں ذرا ان کی جو ہے نا وہ آپ انٹرگیشن کریں اب وہ دیکھیں اتنے انتہائی چالاک انسان تھے ان کو پتا تھا کہ یہ مسیحی جو ہیں ان کا عقیدہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ ہے کہ یہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں حضرت عیسیٰ کو بلکہ خدا تک مانتے ہیں اور یہ مسلمان جو ہیں یہ کیونکہ وہ قرآن کی آیات سن چکے تھے سب لوگ قریشی جو ہیں انہیں معلوم تھا کہ قرآن کا جو موقف ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں وہ مسیحی جو دین ہے اس کے خلاف ہے حضرت عیسیٰ کو مسلمان خدا نہیں مانتے کیونکہ قرآن میں آیات ہیں اور حضرت عیسیٰ کا خدا کا بیٹا ہونے کا بھی انکار کیا قرآن نے تو یہ چیزیں یہ چیزیں انہیں معلوم تھیں اور ان کا ارادہ تھا کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ مسیبت میں جو ہے وہ گرفتار کیا جائے کس طریقے سے اور انہوں نے یہ طریقہ اپنایا کہ ان کے دین کے اوپر سوال اٹھایا جائے ان کا جو موقف ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں اس پر جو ہے وہ سوال اٹھایا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا گیا کہ آپ کا حقیدہ ان کے بارے میں کیا ہے اور دیکھئے آج کے دور میں بھی یہ اور ہے جب مسلمانوں کو فسایا جاتا ہے مین سٹریم میڈیا میں مغربی میڈیا میں تو ان سے ایسے سوال کیے جاتے ہیں جو ان کے لیے مشکل نہیں ہے جواب دینا لیکن جو مغربی آڈینس ہے جو ایک اور ذہن رکھتی ہے جس کو ہم لبرل آڈینس کہتے ہیں ان کا کلچر اور ہے ان کا ذہن اور ہے ایسے سوال ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں کہ جان بوچ کے مسلمانوں کے لیے مشکلات کھڑکی جائیں مسلمانوں کے لیے ایسے مسائل کھڑکی جائیں جن کا وہ دفاع نہ کر سکیں یعنی اپنے دین کو صحیح طرح صحیح معنوں میں اس کی جو ہے وہ ریپیزنٹیشن نہ کر سکیں مغربی آڈینس کے سامنے یہی طریقہ اس ٹائم اپنایا گیا کہ ایسا سوال کیا جائیں جس کا وہ جواب نہ دے سکیں اور پھس جائیں کیونکہ ان کے عقیدے کا اختلاف ہو جائے گا بادشاہ کے عقیدے کے ساتھ تو مسلمانوں نے فیصلہ کیا جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ تمہارا حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا عقید ہے ایمپریشن یہ دیا گیا تھا کہ عیسیٰ کے بارے میں ان کا کوئی غلط عقید ہے کوئی بری بات ہے حضرت عیسیٰ کو یہ نہیں مانتے لیکن اس کے برعکس حضرت جعفر اور ان کے جو ساتھ کے لوگ جو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم سچ بولیں گے ہم اپنا عقیدہ سچائی کے ساتھ سٹریٹ فورڈلی بیان کر دیں گے نتائج کو دیکھا جائے گا اور مسلمانوں کو بھی بتا کہ ہمارا عقیدہ جو ہے مختلف ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں تو حضرت جعفر نے یہ ہے وہ سورہ مریم کی آیات پڑھیں سورہ مریم کی جب آیات پڑھیں تو وہ آیات سن کر اللہ اکبر بادشاہ کی آنکھوں سے جو آسو بھے پڑے اس کی داڑی تر ہوگی اور جو پادری تھے اس کے پاس آس پاس وہ ان کے صحیفے تر ہوگے یعنی ان کے آنسو ان کی کتابوں پر گرے اور صحیفے تر ہوگے یعنی حضرت مریم کی جو کہانی سورہ مریم میں بیان کی گئی ہے وہ کسی بھی انسان کے دل کو نرم کر دیتی ہے تو بادشاہ نے جب سورہ مریم کی آیات سنی اور اس نے دیکھا کہ کس طرح اللہ نے حضرت مریم کو اتنی عزت بخشی ہے اس صحیفے میں اس کتاب میں جس کو یہ اپنا کلام مانتے ہیں خدا کا کلام مانتے ہیں تو وہ بہت جو ہے وہ امپریس ہوا اور اس نے کہا کہ تمہارے اور میرے دین میں فرق جو ہے وہ صرف اس لائن سے زیادہ نہیں ہے اس نے ایک لائن زمین پر بنائی ایک لکیر کھینچی اور اس نے کہا اس لکیر سے زیادہ تمہارے اور میرے عقیدے میں اختلاف نہیں ہیں جاؤ میرے ملک میں رہو جتنا عرصہ چاہے رہو اور میری حفاظت میں رہو اور اس نے یہ قانون بنا دیا کہ اگر ان لوگوں کو کسی نے ٹوکا یا روکا یا ان کو چھیڑا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا یعنی اس نے قانون بنا دیا کہ ان کو بالکل نہ چھیڑا جائے حضرت عمر بن آس اور عبداللہ بن ربیعہ یہ لوگ واپس آئے اور ناکامی میں واپس آئے ناکام ہو کر واپس آئے اور اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوئے تو اس کی وجہ سے قریشیوں کو اور غضب ہوا وہ اور غضب ناک ہوئے انہیں اور غصایا اور انہوں نے اپنے ظلم میں جو ہے وہ اضافہ کر دیا اور ظلم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیئے جو لوگ بچ گئے تھے مکہ میں ان پر اور پھر انہوں نے سوچا کہ اب کوئی ایسا لا عمل تیار کیا جائے جو ڈیسائسیو ہو جو فیصلہ کن ہو یا تو محمد کو کسی طریقے سے روک دیا جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے ناوزباللہ اب یہ نہیں ہم برداش کر سکتے کہ یہاں سے لوگ مکہ سے نکل کے دوسرے ملکوں میں جائیں اور ہمیں بدنام کریں وہاں پر اور یہ دین پھیلتا جائے اس کو روکنا ہے جب تک مکہ میں بات تھی تو انہوں نے رسول اللہ کے قتل کا ارادہ نہیں کیا کیونکہ انہیں علم تھا کہ اگر ہم نے ان کو قتل کر دیا تو ہمیں بنو عبد المناف اور بنو حاشم سے جنگ کرنی پڑے گی کیونکہ یہ ایک قبائلی علاقہ تھا قبائلی کلچر تھا مکہ کا قبیلے اپنے ایک شخص کے لیے جو وہ مر مٹ سکتے تھے اگر آپ نے ایک قبیلے کے ایک آدمی کو قتل کر دیا آج بھی ٹرائبل ایریاس جو ہم پاکستان کے وہاں پہ بھی بھی یہی کلچر ہے اگر ایک قبیلے کے ایک آدمی کو آپ مار دیں گے تو دو قبائل آپس میں جنگ کریں گے لڑیں گے راکٹس چلیں گے دونوں طرف سے تو اسی قسم کا محول تھا مکہ میں کہ آپ کسی ایک قبیلے کے بندے کو چھیڑیں گے تو پورا قبیلہ جو ہے وہ آپ پر حملہ کرے گا اور جب پورا قبیلہ آپ پر حملہ کرے گا تو اس شخص کا قبیلہ بھی اس کے دفاع کے لیے آئے گا تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ اب تک محفوظ تھی لیکن اب کیونکہ یہ لوگ بھار چلے گے ہجرت کر کے حبشہ چلے گے حالات بدل کے تو قریشیوں نے یہ ارادہ کیا کہ اب کسی طریقے سے محمد کو روکا جائے enough is enough بہت ہو گیا اب ہم ماننے والے نہیں ہیں تو وہ ابو طالب کے پاس گئے دھمکی دینے ابو طالب جو ہیں وہ رسول اللہ کی پشپنائی کر رہے تھے ابھی تک ان کا دین اختیار نہیں کیا تھا ابو طالب نے وہ رسول اللہ کی پشپنائی کر رہے تھے جس طرح نجاشی نے نہیں کیا تھا بعد نے وہ مسلمان ہوا اور اس کا جنازہ باقاعدہ اس کا جنازہ رسول اللہ نے مدینے میں پڑا نجاشی اسمحہ جو بادشاہ تھا وہ مسلمان ہوا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانا اور وہ ایک مسلمان کی حیثیت سے مرا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اس کی غائبانہ جنازہ پڑی لیکن ابو طالب جو تھے وہ اللہ کے نبی کی پشپنائی کر تیرے مکہ میں تو جب یہ قریشی سردار آئے تو انہوں نے ابو طالب کو کہا کہ ہم اب زیادہ دیر یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ آپ کا بھتیجہ جو ہے وہ ہمارے خداوں کو گالی نکالے ہمارے بزرگوں کو احمق بولے اور ہمیں برا بھلا کہے ہمارے کلچر کی جو ہے وہ خطک اور بیزتی کرے تو ہم نہیں چاہتے کہ آپ کا بھتیجہ یہ ہے یہ سلسلہ جاری رکھے تو آپ اپنے بھتیجے کو روک لیجئے ورنہ جو ہے ہم آپ سے جنگ کریں گے ورنہ ہم آپ سے جنگ کریں گے ہمیں آپ جنگ پر مجبور مت کیجئے جنگ سے مراد ہم آپ کے بھتیجے کو قتل کریں گے اور اس کے نتیجے میں آپ کے قبیلے کے ساتھ بنو عبدالعناف کے ساتھ بنو حاشم کے ساتھ ہماری جنگ ہو جائے گی تو اس صورت میں یہی ہوگا کہ دونوں فریقوں میں سے ایک فریق مٹ جائے گا دونوں فریقوں میں سے ایک فریق جو شکست کھائے گا وہ مٹ جائے گا تو آپ کیا چاہتے ہیں یہ ہو جو ابو طالب تھے انہیں بہت دکھ ہوا اس بات سے اور وہ ڈر گئے اور انہ نے رسول اللہ کو بلایا اور ان سے التجا کی کہ آپ اس بارے میں سوچ لیجئے کہ اب میں زیادہ دیر یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا میرے لئے آپ کو بچانا آپ کی پروٹیکشن کرنا بہت مشکل ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بولے کہ اے میرے چچا اگر وہ میرے دانے ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں یہ پیغام یہ رسالت کا پیغام جو ہے میں نہیں چھوڑ سکتا یا تو یہ پیغام پھیل جائے گا اور اللہ اس کو کامیابی بکشیں گے یا میں اس پروسس میں مارا جاؤں گا یا میں فنا ہو جاؤں گا لیکن یہ پیغام یہ کام میں نہیں چھوڑ سکتا جس کی رسپونسیبلیٹی اللہ نے مجھے دی ہے تو ابو طالب یہ بات سن کر بہت ان پر اثر ہوا اور انہوں نے اپنے بتیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم جو چاہو کرو تم جو چاہو کرو اور پھر رسول اللہ کی تبلیغ جاری رہی اور پھر جب قریشیوں نے دیکھا کہ ان کی جو ریکویسٹ ہے اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا وہ دوبارہ آیا ابو طالب کے پاس اور غالباً یہ واقعہ سن چھے نبوی کے وسط کا واقعہ اور دونوں میٹنگز جو ہیں وہ ایک دوسرے کہ بہت قریب ہوئی یعنی دونوں میٹنگز کا جو وقت ہے وہ زیادہ نہیں ہیں پہلے ایک میٹنگ ہوئی ابو طالب کے ساتھ پھر یہ دوسری میٹنگ ہوئی قریشیوں کی جس میں انہوں نے ایک اور تجویز پیش کی انہوں نے ولید بن مغیرہ کا ایک لڑکا جس کا نام عمارہ تھا ولید بن مغیرہ کا ایک خوبصورت بیٹا انہوں نے اپنے ساتھ لیا جس کا نام عمارہ تھا وہ اس بچے کو ابو طالب کے پاس لائے اور انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ آپ یہ بچہ لے لیجئے خوبصورت جوان آپ اس کو اپنے پاس رکھئے اور اس کے عوض اس کے بدلیں ہمیں محمد کو قتل کرنے دیجئے یعنی وہ ایک پلان بنا کے دوبارہ آئے ابو طالب کے پاس پہلی میٹنگ کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اسی طرح تبلیغ کرتے رہے جس طرح وہ پہلے کرتے تھے اور انہیں پتہ چل گیا کوریشیوں کو کہ ہماری جو پہلی دھمکی تھی اس کا اثر ابو طالب پر کچھ نہیں ہوا اور محمد اسی طرح جو ہیں وہ تبلیغ کر رہے ہیں تو دوسری بار جب وہ آئے تو ایک بچہ اپنے ساتھ لائے خوبصورت جوان بچہ کہ آپ اس کو رکھ لیجئے ولید بن مغیرہ نے اپنا بچہ ڈونیٹ کر دیا یعنی آپ کے حوالے کر دیا آپ یہ بچہ رکھ لیں اس بچے کے عوض اپنا بچہ محمد اس کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم اسے قتل کر دیں تو ابو طالب بہت برحم ہوئے انہیں نے کہا کہ یہ کسی تجویز ہے آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کا بچہ لے کر اس کی پرورش کروں اس کی کفالت کروں اس کو پالوں جبکہ آپ میرا بچہ لے کر قتل کر دیں یعنی دونوں صورتوں میں میرا نقصان پہلی صورت میں میں آپ کا بچہ پالوں اور دوسری صورت میں یعنی جو آپشن دے رہے ہیں آپ مجھے اور وہ میرا بچہ آپ قتل کر دیں یعنی دونوں صورتوں میں میرا نقصان تو مطم بن عادی جنہوں نے بعد میں ایک دفعہ رسول اللہ کو پناہ بھی دی طائف کے واقعے کے بعد وہ بولے اور انہیں نے کہا کہ یہ بہت اچھا ایک سلوشن ہے ابو طالب آپ اس کو مان لیجئے ابو طالب نے کہا یہ سلوشن بالکل اچھا نہیں ہے یہ نائنصافی ہے اور یہ نہیں ہو سکتا آپ بالکل بھول جائیے کہ اس قسم کی کوئی جو بے ہدا تجویز میں تسلیم کروں گا تو ابو طالب نے ریفیوز کر دیا انہوں نے ان کو بھیج دیا کہ میں یہ تجویز تسلیم نہیں کر سکتا اللہ اکبر یعنی اس قسم کے حالات کا سامنا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے سامنے یہ حقائق اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ ایسی نہیں کر دی کہ انہوں نے آکے بیان کی اور لوگوں نے تسلیم کر لیا اور ان کے رستے میں کوئی جوہ مشکلات نہیں آئیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وقت دیکھا اب اس کے بعد جوہ وہ اللہ کے نبی کی قتل کی تجویز پیش کی گئی اور ان پر جوہے وہ باقاعدہ حملے ہونے لگے قریشی جوہے وہ بہت تنگ آگے ابو طالب کو دھمکی کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور دوسری تجویز کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو اب کچھ قریشی جوہے وہ صبر کھونے لگے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فیزیکل باقاعدہ حملے شروع کر دیے اور اس میں یہ ہوا کہ ابو لہب کا ایک بیٹا تھا جس کا نام عطیبہ تھا نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہا کہ میں وَنَّجْمِ اِذَا هَوَا ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا میں کفر کرتا ہوں میں اس کو نہیں مانتا یعنی تمہاری کتاب کو تمہارے خدا کو نہیں مانتا اور پھر اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوک دیا یہ اسی دوران یہ انہی دنوں کی بات ہے جب یہ سارے واقعات ہو رہے تھے حضرت ابو طالب کے ساتھ اور اس کے بعد کے جو واقعات ہیں یہ جب وہ دوسری تجویز لے کے گئے تو یہ انہی دنوں کی بات ہے کہ عطیبہ جو ابو لحب کا بیٹا تھا اس نے یہ حرکت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حرکت کے بعد جہے وہ اس کو بدعا دی اور کہا کہ اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کتا چھوڑ دے جب اس نے یہ بدعا سنی تو اس کو یاد رہی اور ان لوگوں کو یقین تھا کہ محمد ایک پاک باز ایک اچھے انسان ہے اور ان کی دعا قبول ہوگی اور یہ جگہ مکہ جو ہے یہ دعائیں قبول کرنے والی جگہ ہے یہ ایسی جگہ ہے ایسا مقام ہے جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے اور مظلوم کی دعا تو ضرور قبول ہوتی ہے اور یہ یہ لوگ سمجھتے تھے مکہ کے لوگ کافر ہونے کے باوجود مشرق ہونے کے باوجود یہ قریشی یہ لوگ یہ چیزیں جانتے تھے اور جب اللہ کے نبی نے یہ بات کی تو اس کے کچھ ہی عرصے بعد یہ سفر کر کے شام کے علاقے میں گیا اور ذرقا جو آج کل جارڈن کے خطے میں ہیں اردن جو ملک ہے شام کا یعنی شام سے مراد بلاد الشام ہے بلاد الشام میں چار ملک آتے ہیں کم سے کم چار ملک آج کے دور میں فلسطین لبنان اردن اور الشام یہ سوریا جس کو کہتے ہیں سیریا تو اللہ کے نبی میں جب لفظ شام استعمال کیا جاتا تھا تو اس سے مقصد یہ چار ملک تھے یہ خطہ جس پر روم کی حکومت تھی بائزنٹین جو لوگ تھے ان کی حکومت تھی جن کا دارالخلافہ قسطنطنیہ تھا اس وقت قسطنطنیہ کا شہر تھا اور قسطنطنیہ میں جو شہنشاہ تھا روم کا رومن شہنشاہ اس کی حکومت تھی شام کے علاقے میں یعنی جارڈن کے خطے تک فلسطین پر جارڈن پر اور لبنان پر اور سوریہ پر اس کی حکومت تھی اور یہ شام کا علاقہ سمجھا جاتا تھا تو ذرکا جو آج کل جارڈن میں ہے ایک شہر ہے اس علاقے میں جب عطیبہ قریشیوں کے ساتھ موجود تھا تو ایک شیر دیکھا اس نے شیر بائی دے وئے اس دور میں اس پورے علاقے میں شیر پائے جاتے تھے آج شیر ختم ہو گئے ہیں اب وہاں پر اب شام کے علاقے میں شیر نہیں پائے جاتے آج سے سات آٹھ سو سال پہلے تک شیروں کی عبادی موجود تھی بلکہ یہاں تک پتایا جاتا ہے کہ سلیبی جنگوں کے دوران کچھ مسلمان جو عمراء تھے جو لیڈرز تھے وہ شکار کرتے تھے شیر کا بقاعدہ اسامہ ابن منقض ایک بہت مشہور مصنف تھے اس دور میں جنہوں نے کتابیں لکھی سلیبیوں کے بارے میں ایک کتاب انہوں نے لکھی کتاب الاعتبار وہ شکاری تھے اور سلطان صلاح الدین یوبی کے دور تک زندہ رہے اور بڑی انٹرسٹنگ شخصیت تھے اسامہ ابن منقض ان کی کتابیں عربی میں تو موجود ہیں اور انگلیش میں بھی ترجمہ ہو چکے ہیں ان کی ایک کتاب کا کتاب الاعتبار اور اس کتاب میں انہوں نے جو دیکھا سلیبیوں میں وہ بیان کیا اور وہ ایک شکاری تھے وہ شیر کا شکار کرتے تھے یعنی اس دور میں بھادنے بھی شیر پائے جاتے تھے لیکن اب وہ شیر ایکسٹنگٹ ہو گئے ہیں یعنی مارے جا چکے ہیں ان کی نسل کشی ہو چکی ہے اس علاقے میں ابھی آپ کو شیر صرف افریقہ میں ملیں گے یا کچھ اور علاقے ہیں وہاں پر آپ کو ایک کا دو کا شیر ملیں گے تو یہ شیر نظر آیا ہوتا ہے ابا کو ذرکا کے علاقے میں جب اس نے شیر دیکھا تو اس کو رسول اللہ کی جو بددعا تھی وہ یاد آگی اس نے کہا یہ شیر مجھے مار دے گا اس کو ایک ہسٹیریہ ہو گیا یعنی ایک پاگلپن ہو گیا اس کو جب اس نے شیر دیکھ لیا وہ پہلی دراؤا تھا اس کے دل میں یہ تھا کہ مجھے یہ انہوں نے بددعا دی ہے تو یہ یقینا پوری ہو گی یہ اسے بھی پتا تھا تو جب اس نے شیر کو دیکھا تو وہ ڈر گیا اس نے کہا کہ یہی شیر مجھے مارے گا تو لوگوں نے اس کو تسلی دی کہ کوئی بات نہیں ہم تمہیں اپنے بیچ سلاتے ہیں ہم تمہارے گرد جو ہے وہ ایک دائرہ بنائیں گے اور تمہیں سلائیں گے اپنے بیچ میں تاکہ تم محفوظ رو تم ڈرو مت رات کو جب وہ سویا تو وہی شیر سب لوگوں کو پھلان کر ان کو چھوڑ کر عطیبہ کے پاس آئے عطیبہ کی گرنن پکڑ کے اس نے عطیبہ کو قتل کر دیا مار دی تو اللہ کے نبی کی جو دعا تھی وہ قبول ہوئی اس کے خلاف جن جن لوگوں نے اللہ کے نبی کو تکلیفیں پہنچائی ان کا کچھ اسی قسم کا جو ہے وہ خاتمہ اسی طریقے سے ہوا پھر اقوہ بن نبی معیت ملعون اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا سجدے کی حالت میں تو اس نے آکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر پاؤں رکھا اور گردن توڑنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہا یعنی اس قسم کی تکلیفیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرداشت کی اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے انہیں مارا گیا انہیں گالیاں دی گئی انہیں ان کا گلہ دبایا گیا ان پر تھوکا گیا اور ان کے پڑوسیوں نے انہیں تکلیفیں پہنچائی ان کے خلاف قتل کے اقدام کیا گیا ان کے خلاف ان کو مجنون کہا گیا ہر قسم کی تکلیف جو انسان سوچ سکتا ہے وہ اللہ کے نبی کو پہنچائی گی ہمارے لیے یہ لیکچر سننا بہت آسان ہے میری زبان سے یہ الفاظ ہیں وہ نکل رہے ہیں وہ بہت آسان ہے لیکن حقیقت اگر آپ اپنے آپ پر یہ حقیقت اس کو امیجن کریں کہ کیا اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو ہم برداشت کر سکیں گے کیا ہمارے میں اتنی قوت ہے اتنی طاقت ہے اور اللہ کے نبی چالیس سال کی عمر سے اوپر ہیں چالیس سال کی عمر میں ان پر یہ وحی نازل ہونا شروع ہوئی اور اب جو واقعات ہم بیان کر رہے ہیں اس دور میں اللہ کے نبی کی عمر میٹ فورٹیز میں تھی فورٹی فائی فورٹی سکس فورٹی سیون کی عمر تھی جب اللہ کے نبی پر شدید ظلم ڈھائے جا رہے تھے میں چاہتا ہوں کہ آپ سوچیں کہ کیا اللہ کے نبی کے دین کے ساتھ ان کی قربانیوں کے ساتھ ہم انصاف کر رہے ہیں صحیح معنیوں میں کیا ہم اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت بھی اٹھا کے پڑھتے ہیں ایک شخص کی قربانیوں کے جب آپ کو اندازہ نہیں ہوگا تو آپ کو ان سے محبت کیسے ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ عَجْمَائِينَ کہ تم لوگ صحیح معنوں میں ایمان نہیں لاؤگے جب تک تمہیں مجھ سے محبت نہ ہو جائے اپنے ماں باپ اپنی اولاد اور تمام انسانیت سے زیادہ آپ اللہ کے نبی سے محبت کس طرح کر سکتے ہیں جب ان کے بارے میں آپ جانتے ہی نہ ہو آپ کو یہی نہ پتا ہو کہ آپ کے لئے انہوں نے کیا قربانیاں دیئیں آپ اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ ان کو آپ نے براہ راست دیکھا ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ آپ کے لئے کھانا بناتی ہیں آپ کے کپڑے دھوتی ہیں آپ کا خیال رکھتے ہیں آپ کے والد تکلیفیں اٹھاتے ہیں وہ گھر سے باہر جاتے ہیں کام کاج کرتے ہیں تاکہ آپ کے لئے کھانا مہیا کرسکیں آپ کے لئے پروویجنز لاسکیں تاکہ آپ ایک اچھی زندگی گزار سکیں آپ کی فیصیں ادا کرسکیں سکول اسی لئے تو حرام ہے اسلام میں بڑے ہو کے بچے کا ماں باپ کو آنکھیں دکھانا یہ ایک انتہائی قبیح عمل ہے اسلام میں اور جس شخص نے ایسی حرکت کی ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کی اس کے لئے نجات کا رستہ بہت مشکل ہے ہاں اگر وہ توبہ کر لے اور اپنا رویہ درست کر لے تو وہ شاید نجات پا جائے لیکن اگر وہ اسی حالت میں مر جائے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا تھا تو اس کا ٹھکانا یقینا جہنم ہوگا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں کئی آیات میں اس بات کی وضاعت کر دی ہے تو ماں باپ کے ساتھ محبت کا حکم دیا گیا ہے لیکن ان سے بھی زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرنی ہے کیوں کہ اللہ کے نبی نے اپنی عزت جان مال اولاد خاندان امن سکون سب کچھ قربان کر دیا اس لیے کہ یہ دین آپ تک پہنچ جائے یہ دین ضائع نہ ہو جب ابو طالب کو دھمکی دی گئی کہ ہم قتل کریں گے محمد کو مار دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باز نہیں آئے اور وہ اپنی قوم کو جانتے تھے کہ یہ بہت انتہائی خطرناک قوم ہے قریشی جو ہیں وہ لڑاکے لوگ تھے جنگ جانتے تھے تاجر تھے تاجر لوگ جو ہیں اس وقت اس دور میں جنگ کرنا سیکھتے تھے کیونکہ ان کے کافلے جو ہیں وہ سہراؤں سے گزرتے تھے بیابانوں سے گزرتے تھے ان پر حملے ہوتے تھے اور اس کے لیے ان کو جنگ سیکھنا قتل و غارت سیکھنا ان کے لیے لازمی تھا تو اللہ کے نبی جانتے تھے کہ یہ لوگ جنگ جو ہیں یہ یقیناً کوشش کریں گے مجھے قتل کرنے کی ان حالات کے ہونے کے باوجود جب تمام کی تمام دنیا آپ کے خلاف ہو جائے اور آپ اکیلے ہوں اور آپ کے ساتھی بھی آپ کو بچانے کی استطاعت نہ رکھیں اس کے باوجود آپ مسمم ارادے کے ساتھ اپنے دین پر چلتے رہے ان کے سامنے نماز پڑھیں ان کے سامنے تبلیغ کریں جبکہ وہ آپ کو گالیاں نکال رہے ہوں آپ کے اوپر مٹی پھینک رہے ہوں آپ کے اوپر تھوک پھینک رہے ہوں آپ کے اوپر گندگی پھینک رہے ہوں آپ کو مارنے کی کوشش کر رہے ہوں آپ کا گلہ دبار رہے ہوں آپ کے گلے پر پاؤں رکھ رہے ہوں جب آپ سجدے میں ہوں آپ کو پتھروں سے کچلنے کی کوشش کر رہے ہوں آپ کے سر پھار رہے ہوں یہ سب کچھ ہوا ہے اللہ کے نبی کے ساتھ یہ جتنی بھی باتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے ہم اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کس طرح نہیں کر سکتے ہم سے بڑا ناانصاف کون ہوگا ہم سے بڑا ناہنجار اور بدنصیب کون ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت نہ کرے جن کی ویسے آج ہم مسلمان ہیں جن کی ویسے آج ہم جو بھی زندگی گزار رہے ہیں جو بھی اسلام کی نعمتیں ہیں جن کو ہم انجوائی کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے اور ہم ان سے محبت نہ کریں یہ کس طرح ممکن ہے اور محبت کا تقاضہ ہے زبانی محبت نہیں زبانی محبت تو آپ کسی سے بھی کر سکتے حقیقی محبت کا تقاضہ ہے کہ آپ ان کی پیروی کریں جس دین کے لیے انہوں نے ماریں کھائیں قربانیہ دیں اس دین پر چلیں اس کا مزاق مت اڑائیں اس دین کے ساتھ کھلواڑ مت کریں میں یہاں پر اس قسط کا اختتام کرنا چاہوں گا اور اگلی قسط میں انشاءاللہ میں جو تجویزیں قریشیوں نے پیش کی اللہ کے نبی کو قتل کرنے کی اور اس پر عمل کی کوشش کی ان کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم والحمدللہ رب العالمين تب تک کے لیے آپ 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 کے ل